اسلام علیکم کوکنگ مہرین میں خوش آمدید ایک اور ریسپی لے کر آئی ہوں میں آپ لوگوں کے خدمت میں بہدر آبادی بریانی بہت ہی مازے دار تو جلدی سے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اس سے پہلے اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں یہاں پر میں نے لیا ہے ہاف کےجی چکن کیونکہ ہاف کےجی میں رائس بنا رہی ہوں اس میں میں نے شامل کر دیا ہے ون ٹی اسپون گرم مسالہ پاوڈر ون ٹی اسپون دھنیا پاوڈر نمک حزب زائقہ ون ٹی بل اسپون لسن ادرک پیسٹ ایک لائمن ون ٹی اسپون حلدی ون ٹی اسپون لال مرچ اور ون ٹی بل اسپون بریانی مسالہ اس کے بعد میں اس میں شامل کر رہی ہوں تین ادر ٹی مارٹر آٹھ سے دس ہری مرچیں اور آٹھ سے دس کڑی پتے یہ سب چیزیں لگا کے اس میں ڈال کے اس کو میرینیٹ کرنے کے لئے ہم رکھیں گے یہاں میں نے لیا ہے ایک کب دہی لیکن دہی میں سے ہاف جو ہے ہم ابھی ایڈ کریں گے اور آدھ ہم نے رکھ لیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم کب اس میں شامل کریں گے اس کے بعد میں نے پیاز براؤن کر کے رکھے تھے تین ادر جس میں سے ہاف میں نے اس میں ابھی میرینیشن میں ڈال دیئے ہیں باقی میں دم کے وقت لگاؤں گی اور دھنیا اہرہ دھنیا اور پودینہ بھی ہم نے اس میں ہی شامل کر دیا ہے اس کو بلکل اچھی طریقے سے آپ جیسے آٹھا گونتے ہیں بلکل اسی طریقے سے آپ اس کو مکس کر لیں بہت ہی زبردست سی بریانی بنتی ہے بہت چٹ پٹی سی بہت مزے دار سی ہیدر آباد کی تو شان ہے تو مجھے پوری امید ہے آپ لوگوں کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور میرے چینل کی ساری ریسپی آپ لوگ پسند کرتے ہیں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنے بھی میرے پاس کمنٹس آتے ہیں میں سب کمنٹس کے ریپلائیز ضرور کرتی ہوں اور اسپیشلی جو انڈیا سے یا یورک پنٹریز سے آتے ہیں ان کمنٹس کو پڑھ کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو اب ہم نے اس کو مرینی مکس کر دیا تھا اب ہم اس میں شامل کریں گے 2 ٹیبل سپون گھی اور دیکھیں میں نے کتنا بھر بھر کے اس میں گھی ڈالا ہے پکاتے ہوئے ہم اس میں آئل یوز کریں گے لیکن مرینیشن کے وقت ہم نے اس میں گھی شامل کیا ہے گھی سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اور بھی زیادہ مزیدار ہو جائے گا تو بہت ہی مزیگی رکھ مجھے تو یہ بہت ہی پرسنلی پسند ہے اور میری فیملی میں بھی بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے بریانی تو میں ہر ایک کھانے میں جو ہے کچھ الگ ڈیفرنٹ فرقہ دینے کی کوشش کرتی ہوں جس سے ہمارے کھانوں کے جو ذائقے ہیں وہ چینج ہو جائیں اور اور بھی زیادہ ٹیسٹی ہو جائیں کیونکہ ہر گھر میں کھانے کے شوکین تو ہوتے ہی ہیں اور میرے ہسپنٹ میں بہت شوکین ہے کھانے کے تو بس میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مزی سے مزیدار کھانے بناتی جاؤں یہ دیکھیں میں نے یہاں پر اس کو دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا میرینیٹ ہونے کے لیے اور یہ دو گھنٹے ہو گئے ہیں اور ہماری چکن میرینیٹ ہو گئی ہے اب میں نے اس کو فل فلیم پہ پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں صرف ونسکوپ آئل اور آئل ابھی میں نے اس میں اس لیے کم شامل کیا ہے کیونکہ جب میں دم لگاتی ہوں تب بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں آئل اس میں بھی شامل کرتی ہوں کیونکہ اس سے جو رائس ہوتے ہیں وہ بہت کھلے کھلے سے بنتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی سی میری ٹپس ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آتی ہوں گی اور دیکھیں یہاں پر ہم اپنی جو ہے گرائیوی تیار کر رہے ہیں یہ ہم نے یہاں پر کور کر کے اس کو رکھ دیا ہے دیکھیں اس میں میں نے کوئی پانی وغیرہ شامل نہیں کیا تھا کیونکہ چکن اور دہی جو ہم نے ایڈ کیا ہے اور ٹیمارٹر اس کا خود کا ہی اتنا پانی نکل جاتا ہے کہ یہ اس میں ہی گل جاتے ہیں چکن ہاف کو کھونے کے بعد ہم نے اس میں زردے کے رنگ لگے ہوئے آلو شامل کر دیئے زردے کا رنگ اس لیے میں نے لگایا ہے یہ اسکپ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اس سے جو کلر ہوتا ہے تو بریانی میں کلر فل بریانی جب بنتی ہے تو اور بھی زیادہ مزے دار لگتی ہے دیکھیں کھانا جو ہے صرف کھایا نہیں جاتا کھانے کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اسمیل کرتے ہیں سونگتے ہیں اور اس کے بعد ہم کھاتے ہیں تو اگر کھانا دیکھنے میں ہی اچھا نہیں ہوگا تو پھر کھانے میں بھی مزہ نہیں آئے گا ہمارا وہاں پر پورا سالن تیار ہو گیا ہے دم کے لئے اور یہاں پر ہم رائز بوائل کر رہے ہیں رائز بوائل کرنے کے لئے میں نے لیا ہے تین ادد ہری مرچیں اور ثابت گرم مسالہ جس میں ہیں تیز پتہ، دال چینی، ون ٹیبل سپون، زیرہ، کالے مرچ اور ایک بادیانی کا پھول یہ ہم نے ساری چیزیں اور کالے مرچ یہ سب چیزیں ہم نے اس میں شامل کر دی پانی میں بوائل ہوتے ہوئے اب ہم اس میں شامل کریں گے نمک نمک آپ اتنا ہی رکھیں جتنا آپ جسے آپ جو ہے تیوالی بریانی بناتے ہیں کچھ لوگوں کی یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہمیں حساب نہیں رہتا نمک کا تو آپ سمجھے کہ آپ یہاں پر صرف رائز بوائل کر رہیں اور رائز بوائل کرتے ہوئے آپ جتنا نمک یوز کرتے ہیں اتنا ہی ہمیں یوز کرنا ہے اور اسی حساب سے آپ اس کو جو ہے بوائل کریں یہ دیکھیں یہاں پر جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہاں دہی ہم رکھ لیں گے وہ دہی میں اس میں زردے کا رنگ شامل کر دیا ہے 2-3 پنچ سمجھ لیں آپ اسے اور اس کو مکس کر لیں اس سے بہت ہی اچھا آپ کا کلر آئے گا آپ بیسے ڈائریک جب زردے کا رنگ ڈالتے ہیں تو اتنا اچھا نہیں لگتا تو آپ دہی کے ساتھ آپ مکس کر کے اور پھر ڈالیں تو بہت ہی زبردست اس کا کلر آتا ہے یہاں پر ہے ہرہ دھنیا پودینہ اور پیاز تلی ہوئی پیاز تو ہم اس سے اپنے بریانی کو اور بھی زیادہ مزیددار بنائیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے چامل جو ہے بوائل کر لیے جس طرح ہم سمپل چامل بوائل کرنے کے بعد ایک کنی رہ جاتی ہے ہم نے اس وقت اس کو چھان لیا تھا اور اب ہم اس کی تہہ لگا رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے دیکچی میں رائس لگا دیئے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اوپر لگائیں گے دہی زردے کا رنگ والا اور یہ دیکھیں ہم یہاں پر اس طرح دہی اس کے اوپر سارے پر ڈال دیں گے اور اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے پرائس تھوڑے سے اس طرح اس کے آپ لیئر بنائیں بہت ہی آپ یقین مانیں اس وقت بہت ہی زبردست کشبو آ رہی ہے اور بہت ہی مزیدار یہ بریانی کی جو خوشبو ہے میرے پورے گھن میں مہک جاتی ہے اور بہت ہی زبردست بن رہی ہے یہ بریانی آپ لوگ سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے بعد ہم اس کے اوپر لگائیں گے سالن کی تہہ جو ہم نے بنا کے رکھا تھا چکن گریوی تو وہ ہم اس کے اوپر لگا دیں گے یہ دیکھیں ہماری جو گریوی ہے چکن کی کتنے زبردست کتنے کلر فول اور کتنے ہم نے جو ہے ہم نے جو ہے ٹیماٹر اور یہ ساری چیزیں جب میرینیٹ کر کے رکھی تھی تو اس کو جو ہے ہم نے اس کا جو ٹیسٹ ہے اور بھی زیادہ ڈبل ہو گیا ہے اور یہ سارا ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے تو آپ لوگوں کو بتایا کریں مجھے کمنٹس کر کے کہ آپ لوگوں کو میری ریسپیس کیسے لگتی ہیں اور اگر آپ لوگوں کو ریسپیس اچھی لگتی تو پلیز اپنے فرینڈز اور فیبلی ممبرز میں بھی شیئر کیا کریں کیونکہ ابھی ماشاءاللہ سے میری ہنڈرڈ ویڈیوز ہو گئی ہیں تو آپ لوگوں کی سپورٹ ہی مجھے آگے لے کے جائے گی تو ہرا دھنیا پودینہ اس کے اوپر ہم نے ڈالا ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈالیں گے وہ ہی ہمارا بچا ہوا دہی اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں کچھ چینجنگ لاؤں اپنی ویڈیوز میں تو وہ بھی آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں آپ سب جو دیکھیں ہم ویڈیوز بنانے والوں کو اتنی نالج نہیں ہوتی جتنا کہ ہمارے جو ویورز ہوتے ہیں دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح اپنی ویڈیوز میں اور بھی زیادہ امپروومنٹ لانی چاہیے دیکھیں ہم نے جو آئل ابھی شروع میں جو ہم نے کم رکھا تھا اب ہم نے اس میں ایک اسکوپ آئل کا اور ہم نے یہاں پر ایڈ کیا ہے اس کے بعد ہم لاسٹ میں اس کے اوپر ڈال رہے ہیں تلی ہوئی پیاس اور ہم اسے دم پر رکھ دیں گے ابھی ہمارا فلیم جو ہم نے فل رکھا ہے صرف دو منٹ کے لیے اور اس کے بعد اس کو کور کر کے لو فلیم پر دم پر رکھ دیا دس منٹ کے لیے یہ دیکھیں ہماری بریانی تیار ہو گئی ہے یمی مزے دار امید ہے آپ لوگوں کے بھی اس وقت مو میں پانی آ گیا ہوگا بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ یقین مانے بہت ہی اچھے خوشبو آ رہی ہے اور ہیدر آباد کی شان ہے بھائی تو ماشاء اللہ سے آپ لوگ جو ہے اسے ٹرائے کریں تو اپنے جو یورپ کنٹریز وغیرہ میں رہتے ہیں ان کو تو اپنے پاکستان کی ویسے ہی بہت یاد آتی ہوگی تو وہ اس بریانی کو بنائیں اور انجائے کریں میں آپ کو ابھی ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کا جو چامل کا ایک ایک دانہ ہے وہ بلکل کھلا کھلا سا بنا ہے اس کی چاملوں کی رنگت اور اس کی خوشبو مزے دار بہت ہی شاندار اور آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ میں اپنے ہی موز سے اپنی تعریفیں کر رہی ہوں لیکن وہ یقین مانے واقعی میں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اسی وجہ سے میں اتنی تعریف کر رہی ہوں اور بس آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے میرے بات کرنے کا اسٹائل اچھا لگتا ہے تو پلیس مجھے کمنٹ سوکس میں بتائیے گا ملتی ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیں اپنے گھر والے کو خیال رکھیں اور پلیس 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 مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ